دی اسلام رکم خیال چالیں آپ لوگوں کا یہ ایک شورٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں کسی نے مجھے ایک فائل سنڈ کیا اور مجھے کھائے کہ اس کو ریویو کرنے کے لیے یہ جو سپیسیفکلی یہ ریویو ہے یہ ریویو صرف ریفرنسز کے لیے ہے اے پی اے فارمیٹ میں ریفرنسز جو ہےنا وہ ہم لوگوں نے دینے ہیں سو لیٹس کوکلی ریویو کہ اے پی اے فارمیٹ میں ہے یا نہیں ہے اے پی اے فارمیٹ کی سب سے پہلے ریکوائرمنٹ تو تھی جو ہے یہ یہاں پہ انڈینٹ آنا سو آئی کن سی کہ یہاں پہ انڈینٹ آویلیبل ہے سو بلکل ٹھیک ہے سو یہ بلکل اے پی اے فارمیٹ میں یہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے دوسری چیز اے پی اے فارمیٹ کی جو مینڈ ڈسٹنکشن ہے وہ یہاں ہے کہ یہاں پر انڈ کی بجائے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم انڈ لکھ رہے ہوتے ہیں سو یہ بھی بلکل مجھے نظر آ رہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے ایک اور میجر ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اے پی اے فارمیٹ دیتے ہیں تو ہم جو ہے وہ والیوم نمبر جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے والیوم ٹونٹی تری ایشو نمبر جو کہ ہم بریکٹ میں دیتے ہیں اور بریکٹ یہ آپ کے سامنے آگیا اور اس کو ہم نے ٹیلی سائز کیا اور ساتھ ہم پیج نمبرز دیتے ہیں اور ساتھ جب ہم جنرل کا نام لکھتے ہیں تو جنرل کے نام کو ہم جو ہے وہ ٹیلی سائز جو ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں so this is the good reference بلکل ٹھیک ہے یہ یاد دکھئے گا کہ جب ہم یہ لکھ رہے ہوتے ہیں reference لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم جنرل کے نام کو ہم جو ہے وہ abbreviate نہیں کرتے نہیں کرتے ٹھیک ہے جنرل of purchasing and supply chain management کئی دوسرے ایسے reference style ہیں جس میں ہم جنرل کے نام کو جو ہے ہم abbreviate کر رہے ہوتے ہیں so APM ہم نہیں کرتے so یہاں پہ بالکل مجھے ٹھیک نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں اوکے یہ ٹھیک ہے Oxford University Press جب ہم لوگ بک کے لئے لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ Oxford University Press جو ہے وہ لندن کی ہے نیو یورک کی ہے so this is an incorrect reference آگے چلیں end نظر آ گیا یہ بھی نظر آ گیا ہے اوکے so we have a problem here یہاں تو یہ reference غلط ہے نعیم والا reference غلط ہے یہاں پہ یہ والا reference جو ہے وہ ہمارے پاس غلط ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں individual modes and patterns of rational and intuitive decision making جو کہ article کا نام ہے یہاں یہ reference غلط ہے یہاں یہ reference غلط ہے کیونکہ یہاں پہ article کا نام جو ابھی telecise نہیں ہوا I believe یہ والا reference جو ہے وہ غلط ہے اگر میں اس کو consistency کی base پر ہی میں دیکھوں تو مجھے یہاں پہ کافی زیادہ challenges جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں یہ document آپس میں consistent نہیں ہے آگے move کرتے ہیں اوکے so یہ amj جو ہے یہ reference article کا نام جو ہے اس کو ہم نے ابڈیویٹ کیا ہوئے which is not something that we require in APA so یہ reference بھی غلط ہے اوکے and نظر آ رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے once again this document is not consistent یہاں پر ہم نے جب لیا ہے book کا نام لیا ہے تو یہاں پر ہم نے italicise نہیں کیا یہاں پر ہم نے book کو italicise کیا ہوا ہے so once again apart from کہ APA میں ہوتا کیا ہے کیا نہیں ہوتا یہ document آپس میں consistent نہیں ہے okay so in Oxford research in cyclopedia of psychology once again یہاں پر ہم جو ہے publisher کا نام جو ہے یہاں پر missing ہے so یہ reference بھی غلط ہے اس سے آگے چلیں once again matter of shame young b and matila s ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے اس کو italicise کیا ہوا ہے article کے نام کو italicise کیا ہوا ہے اور یہاں پر ہم نے article کے نام کو italicise نہیں کیا ہوا اس میں ہم نے general کے نام کو italicise کیا ہوا ہے یہاں پر کیا ہوا ہے یہاں پر ہم نے general کے نام کو italicise نہیں کیا ہوا یہاں پر ہمیں volume number بالکل نظر نہیں آرہا نہ volume نظر آرہا ہے نہ issue نظر آرہا ہے نہ page نمبر نظر آرہی ہیں ٹھیک ہے so this is once again a shit story آگے یہ reference i cannot see کہ یہ publisher کون ہے کس page سے لیا ہوا ہے london press ہے new york press ہے wille ہے کیا ہے so یہ بھی غلط ہے اور generally جب ہم یہاں لکھتے ہیں تو i think ہمیں اس کا نام بھی دینا پڑتا ہے کہ کس city سے وہ press کا تعلق ہے اس پہ آئیں یہ end نظر آ رہا ہے good 2019 نظر آ رہا ہے journal کا نام جو ہے وہ ہمارے پاس italicize نہیں ہے article کا نام italicize ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمیں volume number نظر نہیں آ رہا issue number نہیں نظر آ رہا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں وہ بھی نہیں نظر آ رہا page numbers بھی نہیں نظر آ رہا اگر میرے سے پوچھا جائے کہ ان ریفرنس کے جو ہے وہ مجھے مجھے مارکس دینے پڑے اس ریفرنس پہ مجھے اس ریفرنس پہ دو سے زیادہ مارکس مجھے نہیں دینے چاہیے اپارٹ اپی اے میں کیا ہوتا ہے اور ہارورڈ میں کیا ہوتا ہے اس ڈاکومنٹ کو ویسے ہی ہم دیکھیں تو یہ ڈاکومنٹ آپس میں کنسسٹنٹ نہیں ہے which is شوز کہ یہ بڑا کارلیس کام کیا گیا ہو ہے اگر اگر اس ڈاکومنٹ کا چھوٹے سی ریویو کا آپ لوگوں آپ لوگ اپنا حیال رکھئے گا خوش پڑھیں محنت کریں زندگی میں کامیاب ہوں اپنے